پاکستان میں پیدا ہونے والے شہزادہ داؤد کو کیوں یاد رکھا جائے گا؟ بحر اوکیانیوز میں ڈوبنے والے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والے پاکستانی بزنسمن شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلمان جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ داؤد ٹائٹینک سے مماسلت رکھنے والی تمام چیزوں کے شوق رکھتے تھے۔ فادرز ڈے پر شہزادہ داؤد نے خود کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے ٹائٹینک کا ملبہ قریب سے دیکھنے کے لیے بوکنگ کروائی تھی مگر یہ مہم جوئی ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوئی۔ داؤد ایک کامیابی کاروباری شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے انگرو کا آپریشن میں بطور ڈریکٹر اپنی خدمات سر انجام دی اور بعد میں وائس جیمن بنے۔ اپنی زہانت کی وجہ سے وہ ورلڈ ایکنومک فورم کے ساتھ اقوائی متحدہ میں کئی بار خطاب کر چکے تھے۔ داؤد کو دوسروں کی زندگیوں میں مصبت تبدیلی لانے کا جذبہ وراست میں ملا تھا۔ انیس سو پچھتر میں راولپنڈی میں پیدا ہونے والے داؤد نے پاکستان اور بیرون ملک سماجی ترقی کے منظرنامے کو نئی شکل دی۔ داؤد فاؤنڈیشن نے لاتاتا زندگیوں کو بہتر بنانے اور کمیونٹیز کو تبدیل کرنے میں مدد کرنا اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، ڈیزاسٹر ریلیف اور سماجی بہبود جیسے اہم شعباجات میں گران قدر خدمات سر انجام دی۔ داؤد نے کوپریٹ سیکٹر کے اندر سماجی سے میداریوں کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انسان دوست پالیسیوں کی وجہ سے داؤد کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر پہشانہ گیا، انہیں متعدد ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا۔